اصلی کشمیری چائے کی پہچان ہوتی ہے اس کا ذائقہ جو کہ نہ تو گلابی رنگ ڈال کے ملتا ہے نہ ہی آپ کو کوئی ایسنس ڈال کے ملتا ہے السلام علیکم ویلکم تو لاب ٹوککیو کن ڈوئر دویس پیس فر ایزی کوکنگ سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کشمیری چائے جو کہ مل جائے گی آپ کو ایزی لی کشمیری چائے کہہ کے لے لیں اور پیکٹس میں بھی آج کل آرہی ہے ویسے میں نے پتہ نہیں کیوں ساشیر نہیں دکھایا آپ کو اچھا اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک بادیان کا پھول ایک چھوٹا دارچینی کا ٹکڑا اور چھے ہری الائچین ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا جس کو میٹھا سوڈا کہتے ہیں اور یہ ہے پانی جو کہ وائٹ وائٹ نظر آرہا ہے نا وہ ہے برف تو یہ ہے آئس کھولڈ واتر جو کہ ہم یوز کرنے والے ہیں چائے بنانے میں اچھا یہ مگ ہے جس کو ہم میر کر کر پانی ڈالیں گے اس میں اور اس کا بڑا زیادہ استعمال ہونے والا ہے اس میں اور ایک اور چیز جو یہاں پہ نظر نہیں آرہی ہاف ٹی سپون نمک وہ بھی ڈالنے آپ نے چلو بھئی چمچ گنتے جائیں ایک دو اور تین اور پھر چار اچھا میری کوشش ہے کہ اس سارے کا یہ بنا دوں پانچ اور یہ پانچ وہاں چمچ تھا اور یہ چھٹا چمچ گیا کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو بنا کے اور فریج میں رکھ سکتے ہیں اور بلکل آپ ایک ہفتے تک ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چھے چمچ میں نے چائے کی پتی ڈال دی ہے اور اس میں گیا یہ گرم مسالہ اور اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں پانی اچھا پانی کا کیا حساب کتاب ہے جتنے چمچ ہوں اتنے گلاس آپ نے پانی کے ڈال لینے ہیں ٹھیک ہے چھے چمچ تھے تو میں پانچ گلاس پانی کے ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ چھے گلاس پانی کے سکھائے گا کون لیکن خیر یہ ریشو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے اب یہ تھنڈا مانی ہے جو کہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد اس کو چولے پہ چڑھا دیں گے اور اس کو اُبال آنے دیں گے اور جب آ جائے گا پہلا اُبال تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے موسیقی چلنج یہی وہ لمحہ تھا جس کا انتظار تھا اور یہ گیا میٹھا سوڈا اور یہ آگی چائے اوپر جلدی جلدی اس کو ہلانا ہے آپ نے اور مجھے لگ رہا ہے کہ برطن چھوٹا ہے چلو ابھی دیکھ چیز چینج کرتے ہیں اور اس ڈونگے کے ساتھ آپ نے اس کو ایسے ہلاتے جانا جیسے میں ابھی ہلا رہی تھی نا ایسے آپ نے اس کو ہر ایک دو منٹ بعد ہلاتے جانا ہے مطلب کچھن میں آپ باقی کام شام کر رہے ہیں تو ساتھ اس چائے کو رکھ لیں آرام سکون سے یہ چائے پکتی ہے اور تب ہی اس کا ذائقہ نکلتا ہے سی دی سی جو بات ہے کوئی جلدیوں والا چکر نہیں ہے اس میں اب میں نے دیکھ چیز چینج کر لی اور یہ دیکھیں مجھے لگا کہ یہ زیادہ بیٹر ہے چائے کو پھینٹ نہیں ہے تو اس سے پھینٹو اچھا آپ دیکھیں کہ پکا پکا کے اس کو میں نے تقریباً آدھا کر دی ہے جتنا یہ تھا اب اس میں پھر سے پانی ڈالیں گے ہم پانچ کلاس تھنڈا یخ پانی جو ہم نے برفلا بنا کے رکھے تو اب وہ پھر سے ڈالے گا اس میں اب پھر سے اس کو پکائیں گے ہم اچھا فلیم میڈیم رکھنا ہے آپ نے اور اب پھر سے اس کو پکائیں گے جب تک یہ آدھا رہ جائے پک پک کے اور یہ وسک بڑا زبردست رہا اس کو پھینٹنے کے لیے تو آپ نے ہر دو منٹ بعد تین منٹ بعد چار منٹ بعد اس کو اسے کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ اپنا کوئی اور کام بھی کرتے رہیں بسے یہ اچھا طریق ہے مطلب نئی بھابی آتی ہے نا جیسے تو نندیں فرمائش کر سکتی ہیں کہ بھابی کشمیری چائے بنائیں نا پلیز اچھا آئیڈیا ہے ویسے اچھا یہ دیکھیں میں نے اس کو دوبارہ پکا پکا کے تو پھر آدھا کر دی اور اب پھر سے اس میں پانی ڈال دیے اور بس اب ہم اس کو پھر سے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اسی طرح سے نئی بھابی بھی فرمائش کر سکتی ہے اپنی نند سے کہ اتنی مزے کہ آپ پنک ٹی بنا دی ہیں پلیز بنا کے بلائیں نا ٹھیک ہے تو اب اس آپ برابر ہو گیا ٹھیک ہے اب مجھے الگ الگ نندوں اور بھابیوں نے کچھ نہیں کہنا کمنٹس میں چلو بھئی اب یہ تقریباً ٹی ریڈی ہونے والی ہے ہماری اور اس کو میڈیم فلیم پہ آپ نے پکنے دینا ہے اور ٹینشن نہیں لینی جتنا یہ ٹائم لے رہی ہے نا مطلب اس کو پینے کے بعد آپ کو ساری تھکاوٹ بھول جائے گی اور سارا کام اتنی مزے کی یہ بنے گی اور یہ دیکھیں یہی ہے وہ سٹیج جو ہم چاہتے تھے کہ اب پھر سے یہ آدھی رہ گئی ہے چائے جتنا پانی ڈالا تھا نا ہم نے آدھا رہ گیا اب اس کا مطلب ہے کہ اب چائے ہے تیار اب اس کاوی کو چھان لیں اور رکھ لیں ٹھیک ہے اور ابھی فی الحال میں دو کپ بنا رہی ہیں اس لئے میں نے دو کپ دودھ لیا ہے اور اس میں میں چینی ڈال دوں گی جتنی میں نے جتنا میتھا آپ پسند کرتے ہیں اور اس کو بالانے دیں گے اور اس کے بعد پھر اس میں آپ ایک کپ میں نا دو ٹیبل سپون کافی ہوتی ہے چاہے تو چار ٹیبل سپون پنک ٹی جو ابھی ابھی ہم نے اتنی محنت سے بنائی ہے نا وہ ڈال دیں گے اور ڈالتے ساتھ ہی نا آپ کلر چیک کریں بس ٹی پنک کلر پہ تو دل کر رہا تھا کہ بندہ فیدائی ہو جائے ویسے آئی رونڈ نو کیمرے میں وہ ٹی پنک اتنا تو نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی ناٹ بیڈ لیکن بڑا ہی زبردست خوبصورت کلر آیا تھا اور کوئی گلابو چائے نہیں تھی یہ مطلب وسک اچھا دیکھیں میرا وسک جو ہے نا وہ پنک کلر کا ہے اور کلر میچ کریں تو چائے کا کلر واقعی ٹی پنک ہے ٹی پنک ہی ہونا چاہیے ٹی پنک چائے کا کلر لیکن یہ اتنی مزے کی تھی مطلب جیسے مزے کی ہوتی ہے جو لوگ پیتے ہیں گشمیری چائے ان کو اندازہ ہوگا شادیوں شودیوں پہ بھی دیکھا کسی شادی پہ تو اچھی ہوتی ہے کسی شادی پہ تو انہوں نے بس ایسنس ڈال ڈال کے اور کلر ڈال لیکن بڑا ہی زبردست میرے بچوں کو بھی بڑی پسند آئی نافیا نے فرس ٹائم ٹرائے کی تھی میری بیٹی نے اور اس کو بھی مزے کی لگی میرے میاں صاحب کو بھی بڑی مزے کی لگی اور اب اس میں ہم ڈالیں گے پستے تھوڑے سے اوپر سے اور پستے ڈال کے بھی اور مزے کی لگی یس تو اس لئے ضرور بڑام اور پستے ڈال لیں اس سے بھی اس کا مزے کا فلیور اور ہو جاتا ہے اور لالالالالا یس تو یہ زبردست پنک ٹی کی ریسپی تھی اور واؤو لک اٹھ دے کلر کمال مزا آگیا اب آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے کیونکہ کیونکہ یہ بہت آسان تھی اور اتنے مزے کی تھی اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپیز دیکھنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو سبسکرائب کرو یار میرے چینل کو بیل آئیکن پہ کلک کرو لائک کرو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دو اپنے فیس بک پیج پہ کیا ہو گیا ہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کی کیا ٹپ ہے سیکرٹ آپ کا کیا سیکرٹ ہے جب آپ کشمیری چائے بناتے ہیں اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ کن لوگوں نے ابھی تک نہیں ٹرائے کی پنگ ٹی تو وہ تو ضرور ٹرائے کریں گے اور ضرور مجھے کمنٹ کریں گے ابھی کے ابھی کے ہم ٹرائے کرنے والے ہیں ٹھیک ہے کل ایک اور مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ باپس ٹھیک ہے